حالی جی صاحب اور ہمارے مہترم فضل رحمان صاحب جو اس پوری جدو جہد کے ریبر اور امیر ہیں اور جمیت علیہ السلام اور اسلاح کے شہر واسیو السلام علیکم جیسے یہ جو عامی اسمیل لگی ہے اس کی ضرورت تب پڑی ہے جب ایوان اپنا تقردست کھو چکے ہیں ہمیں در محمد علی جناہ کے مزار کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو تو زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور الیکشنز میں ساتھ نہیں لیا لیکن ان کی بہن جو بھی در تدوین ہیں مہترمہ فاطمہ جناہ انہوں نے الیکشنز لڑا اور عوامیوں باہر یہی تھا لیکن اس وقت بھی ہماری اسٹیبنشمنٹ جنرل ایو اور ہیپٹی کمیشنرز کے ساتھ الیکشنز لڑکے اور صدر پاکستان بنایا اس وقت بھی جانسازی ہوئی اور ادھر سے لے کر آج دوہزار چوبیس تر مختلف اوقات میں کہیں 50% کہیں 70% کہیں 20% لیکن الیکشنز جھاندنی زدائی ہوتی ہے اور اقتدار وہ ڈکٹیٹر کا ہو یا سیویلین ہو لیکن سیویلین کون حکومت کرے گا یہ اس وقت بھی جانسازی کرتی ہے تو یہ ہمارے لیے لمعے فکر ہیں کہ دوہزار چوبیس کا انتخاب دوہزار اٹھارہ سے زیادہ غراب ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام نہ نکلی عوام کی اسیمبلی نہیں لگی تو میرا خیال ہے کہ اگر دوہزار اونتیس کے جو انتخاب ہوں گے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بدنما ہوں گے اور یہ جو دوہزار چوبیس سے انتخابات ہوئے ہیں یہ جگہ سائی ہوئی ہے دنیا میں پاکستان کے الیکشنی نظام خوار ہوا ہے عوام نے اس کو رکھ کیا ہے لیکن اس کو بھرپون لائی ہے ہماری صرف کیونکہ ہمیں دو تین منٹ بولنے ہیں ہماری صرف ایک دو گزارش ہی ہے ہمیں کس طرف جانا ہے دباؤ ڈال کے دو چارج جو پھٹی پھائی پھٹی سیون کی ایک دو سی لے کے جانا ہے یا ماضی کی طرح مفاہمت میں ہم نے کہیں نہ کہیں ہم نے کمپرمائز کیا اور ماضی کی حکمران جو وہ اٹھارہ میں لائے تیرہ میں لائے آٹھ میں لائے یا اسے اُلٹی گھنٹی کریں ان کی حکمرانی قبول کریں جو خود ان کی سب نشون کے آتے ہیں یہ کیوں لائے ہیں روپیس کی میری سرپیس پہ صدا ہوگی اس کی ضرورت کیوں ہوئی عوام کے منڈیٹ کو رکھ رہا ہوگی ملک کے عوام کا الیکشن سے اعتماد ہٹاو دنیا میں بدنا ہوئی آپ اس گیرائے میں جائیں تو پتہ چلے گا ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسٹ انٹریسٹ ہے ان اداروں کے اسٹابلشمن کے کہ لاکھوں ایکر پور پوائنٹ ٹو ملین ایکر زمین کسی پروگرام میں جائے گی پاکستان کا سمندر یہ صبح سے چھین کے اور کوئی غیر ملکوں کو دیا جائے گا کراچی پورٹ جو سمندر پورٹ ہے وہ اس کی تو نینامی شروع ہو گئی ہے اور کنپنیوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو اشتماعی ملکت ہے اس پہ غیر ملکی اور ادھر کے اداروں کا قبضہ اس لیے یہ جگہ سائی کر کے اور ان خلق لوگوں بلائے ہیں ماضی کے آپ ہی ہمارے پہریک دوزار اٹھار میں چلائیں ہم نے ویلکم کیا کہ اچھا ہوا پیسٹویشن کے خلاف چل رہی ہے لیکن دوزار بائیس میں کیا ہوا جو بھی ٹیمپری ارنجمنٹ ہوئی اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا دوزار بائیس کا فائدہ لے کے اس پرانے حکومت کو تو ختم کیا گیا لیکن دوزار چوبیس میں جو لائے وہ تو وہ تو ملک کا دیوالیاں نکال دیا ہمیں کہا گیا ہے کہ معیشت کی ترقی کر کے اور سارے چیزوں کا جو ہے بلکہ سیاسی مسائل کا حل نہیں نکالیں گے معیشت کی ترقی کس کی کسی ادارے کی غیر ملکیاں کم بنے کی یا کسی کو پھیکے پہ دینے کے لیے ملک کی ہماری افواج بھی چھکے دے ہوں گی ہمارے وسائل بھی کروں گے ہم کہا جائیں گے اس لیے ہم ہماری یہ صرف ازارش ہوگی ہم ہم ملکم کرتے ہیں سب مسائل جو فلسکیوں پہ ظلم ہوتا ہے جو ڈاکو راج ہے الیکشن خراب ہوئی ہے ہم یہ سارے مسائل میں اس اہومی سمیلی میں آپ کے ساتھ رہے گی لیکن عوامی جتو جیل عوامی جتو کے نہیں لیکن عوامی انقلاب جو الیکشن مسکتقل میں شفاق لائے اور حکمران کے مختلف ادارے اپنا کام کریں الیکشن میں اور حکومت سازی میں یہ طاقت گن نہ چلے وہ جو تحریک ہوگی اس سے ہم اپنا مسکتقل بنا سکتے ہیں بنا ہمارا یہ نہیں جل سکے گا تو میری صرف مولانا سارجن دوزار شوقی آپ ہمارے اس تحریک کے قائد ہیں تو ادھر چلیں لیکن لوگوں کے مزاج مینکول بولنا تھا مختلف ہے عوام اسیمبلی آپ سینٹ میں گئے آپ ادھر قومی اسیمبلی میں گئے ادھر بھی تقریر انہیں سنی ہیں لیکن آپ کو تو معلوم ہے نا کہ لوگ کون آئے ہیں کس منڈیٹ سے آئے ہیں اس منڈیٹ والے اس کا کہنا مانیں گے اس یہ ہماری یہ گزارش ہوگی کہ عامی بار جو پورے ملک میں پاکستان میں خصوصا ہمارے سن کے دار احمد قراج میں یہ جو عامی لگ کا استماع ہے ہماری گزارش ہوگی کہ ایسی چیز ہو جائے تو جو آگے کے اس جالی اسیم کا خاتمہ ہو فریش الیکشن ہو شفاف الیکشن ہو اور پھر ملک کی تعمیر اس کے آگ میں ہو تو ہماری بس اس شیئر سے میں خطب کہوں گا کہ مقائم مت نہ سکھا مقائم مت نہ سکھا جبر ناروہ سے مجھے ہم سر بک اپنا سر ہاتھ پہ لے کر در ہم سر بک اپنا لڑا دیں اسی بلا سے لگنے کے لیے ہم سب سن مل پارٹی سن کے وطن دوست انصاف ایمانداری اور اس علوم پہ سیاست کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ہمیں ماضی نے دی ہمارے قائد جیم سید انہوں نے جو سیاست کی وہ اخلاق کیا کی تھی وہ اصولوں کی تھی وہ نظریات کی تھی وہ عدد کا شدوس کی تھی لیکن یہی ان کا گناہ اور ان کو سیاست نے کرنے دی اور ٹیم بی آئین تک نظر بند یا قیدو بند میں رکھا اس لیے ہم ان قیدو بن سے اور اپنی جان سے کی پراکیے بغیر انشاءاللہ آپ کی جدو دیمے بھرکور ساتھیں کے بھر بھر ہی سکتے ماشاءاللہ یہ تھے میرے بھائی